اسلام علیکم دوستو جب ہمارے پودے کی مٹی بہت زیادہ ہارڈ ہوگی تو ہمارا پودہ بلکل بھی اپنی گروتھ اچھے سے نہیں کر پائے گا کیونکہ جب بھی ہم ہارڈ مٹی میں پانی دیتے ہیں تو جو اضافی پانی ہے وہ بلکل بھی نیچے نہیں نکل پاتا بلکل مٹی کے اندر ٹھہرا رہتا ہے جس وجہ سے اس کے اندر فنگس لگتا ہے اور جو بھی ہم خاد دیتے ہیں وہ بھی پودہ انٹیک نہیں کر پاتا بلکہ وہ خاد پڑی ہوئی بہت نقصان پہنچاتی ہے ہمارے پودے کو تو ایسے میں میں آپ کو ایسی ہوم میڈ خاد بنانے کا طریقہ بتانے والا ہوں جس سے آپ کے پودے کی مٹی نہ صرف بلکل نرم ہو جائے گی بھر بھری ہو جائے گی بلکہ رچ سوفٹ اور ویلڈرین ہو جائے گی تو اس ویڈیو کو انتیک دیکھے گا اور اس خاد کے بنانے کا طریقہ بھی لازمی دھیان سے دیکھے گا تاکہ آپ کے پودے کی مٹی بھی بھر بھری ہو سکے اور نرم ہو سکے تاکہ آپ کے پودے اچھے سے گروت کر سکے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ خاد تیار کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلے دو لٹر پانی ہم نے لے لیا ہے کسی بھی آپ برطن کے اندر دو لٹر پانی لے سکتے ہیں جسے ہم اوپر سے بند کر سکیں تو اس کے بعد سب سے پہلی جو چیز ہے ہم ایڈ کرنے والے ہیں اس پانی کے اندر وہ ہے بیسن بیسن آپ کے پودوں کی جو جڑے ہیں ان کو بہت زیادہ مضبوط کر دے گا اور جو آپ کے پودے کمزور ہیں خاد انٹیک نہیں کر پاتے مٹی کے اندر سے اور جڑوں کو کیڑا لگ جاتا ہے یہ اسے پروٹیکٹ کرے گا نہ صرف پروٹیکٹ کرے گا بلکہ آپ کے پودے کی گروت کو دھگنا کر دے گا اس کے اندر اتنی پاور مجود ہے اس کے اندر فوسفورس مجود ہے اس کے اندر پوٹاشیم مجود ہے اس کے اندر زنگ مجود ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کے تقریباً تین چمچ آپ نے اس دو لٹر پانی کے اندر ایڈ کر دینے ہیں تو یہ جی تین چمچ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے اب جی اس کے بعد جو ہم اس کے اندر چیز ایڈ کرنے والے ہیں جو اس خاد کو اور بھی پاور فل بنا دے گی وہ ہے ہمارے پاس دہی دہی آپ کھٹا بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی خراب ہو چکا ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس فٹا ہوا دودھ مجود ہے وہ بھی لے سکتے ہیں آپ بیسن جو ہے یہ اگر خراب پڑا ہوا ہے وہ سب سے بہتر ہے آپ کے پاس پرانا بیسن اگر پڑا ہوا تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ دہی ہے یہ بھی تقریباً تین سے چار چمچ آپ نے اس پانی کے اندر کچھ اس طریقے سے ایڈ کر دینی ہے اب جی یہ ہماری دو چیزیں اس کے اندر ایڈ ہو چکی ہیں اسے اچھے طریقے سے ہم ہلا لیں گے اس کے اندر جو ہم تیسری چیز ایڈ کریں گے وہ اس خاد کو ڈی کمپوز کرنے میں مدد کرے گی اس کے اندر ایسے بکٹیریا پیدا کر دے گی کہ آپ کی خاد جو ہے ایسی بن جائے گی کہ آپ اپنے پودے کو دیں گے تو یہ ایک سے دو دن کے اندر ہی آپ کے پودے کے اوپر آپ کو ریزلٹ دکھائے گی تو یہ ہے ہمارے پاس کچھ پرانا گڑ جو میرے پاس مجود ہے میں نے سٹور کر کے رکھا ہوا بلکل پرانا خراب گڑ جو کہ جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ وہ گڑ ہے تو یہ آپ نے استعمال کرنا ہے یہ ہمارے جو پودے کی سخت سے سخت مٹی ہے اسے بھی بھر بھرا بنا دے گا اور آپ کے پودے کی مٹی کو نہ صرف ویلڈرین بنائے گا بلکہ رچ کر دے گا تو کرنا کیا ہے کہ صرف آپ نے ایک چمچ اس گڑ کا ایک چمچ آپ نے یہ ایڈ کرنا ہے اس سے زیادہ آپ نے اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا تو یہ جی اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد اسے ہم اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اور یہ جو گڑ ہے یہ آہستہ آہستہ اس کے اندر حل ہوتا رہے گا اور اس خاد کو ڈیکمپوز کرتا رہے گا تقریبا ایک دن کے بعد یہ ہماری خاد بلکل تیار ہو جائے گی تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اب ہم اس خاد کو ایسے ہی رکھ دیں گے بننے کے لیے تقریبا ایک دن کے لیے آپ نے اس کو ایسے بند کرنا ہے اور اسے بند کر کے ایک دن کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے تو چلیے دوستو اب ہم ملتے ہیں تقریبا ایک دن کے بعد ایک دن بعد ہم نے جو لیکوڈ خاد بننے کے لیے رکھی تھی اب بلکل تیار ہو چکی ہے اور اب ہم اسے اپنے پودوں پر اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اسے آپ نے کھولنا ہے اور آپ کے پاس جو بھی بڑا گیلن مجود ہے جس کے اندر تقریبا دس لیٹر پانی آ سکے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریبا یہ دس لیٹر کی بوٹل ہے اس کے اندر میں نے پانی بھر لیا ہے اور کرنا کیا ہے کہ آپ نے تقریبا یہ دو لیٹر پانی ہے تو اس کا آپ نے دس لیٹر پانی کے اندر اونلی آدھا لیٹر ہی لیکوڈ استعمال کرنا ہے تو یہ جی تقریبا آدھا لیٹر میں نے اس بوٹل کے اندر یہ لیکوڈ ڈال دیا اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد آپ اسے اپنے ہر پودے پر اپلائے کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کا فلاور پلانٹ ہے یا کوئی اور سبزی والا پودا جس کی مٹی بہت زیادہ ہارڈ ہو چکی ہے اور پودا گروت نہیں کر رہا آپ اس پودے کے اندر اس خاد کو استعمال کریں نہ صرف پودے کی مٹی بلکل بھر بھری ہو جائے گی بلکہ یہ ایسی طاقتور اور ویلٹرین ہو جائے گی کہ آپ کا پودا بہت تیزی سے گروت کرنا شروع کر دے گا تو اس خاد کو آپ تقریبا پندرہ دن بعد دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے موسیقی